بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اپنی بیوی سے چار نصیحت کرتا در دھیان رکھئے گا بلکل یہ جلسہ نکاح کے موقع سے ہو رہا ہے اور یہ جلسہ اس لئے کامیاب ہے یہ نکاح اس لئے کامیاب ہے کہ جلسے سے اس کا آگاز ہوا کیا بات بڑا اچھا یہ نکاح ہے اور تاریخی نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہے بھیان دیجئے گا شوہر اور بیوی ایک جگہ جمع پہلی رات ہے تو شوہر نے چار نصیحت کیا جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم معاف کر دینا دل میں مت رکھنا دوسری نصیحت کیا کہ جب مجھے گصہ آئے تو تم خاموش رہے جب تمہاری غلطی ہو تو تم مان لے تیسری نصیحت کیا ہمارے گھر میں ملے تو شکر کرنا نہیں ملے تو صبر کر دی چوتھی نصیحت کیا کہ شکوے شکایت مت کرنا ورنہ میری محبت دل میں تمہارے واسطے کم اور ختم ہو جائے ایک عالم نے رکھ ستھولے والی لڑکی کو نصیحت کیا کہ جا رہی ہو مہکے سے سسرال جا رہی ہو ماں کے دودھ کو بدنا مت کرنا مہکے کی لاج رکھنا تیسری نصیحت ہو رہی ہے باپ نے بیٹی کو کیا بیٹی سسرال جا رہی ہو دانٹ ڈپٹ مت کرنا اس سے تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت نہیں رہے گی تکبر مت کرنا اپنی تاریخ دوسرے کی توہین مت کرنا اس سے تم کو طلاق پڑ جائے گی بیٹی وضو کے ساتھ رہنا سرما لگا کر کے رہنا سرما لگا کر کے رہنا وضو کے ساتھ رہنا وضو کے ساتھ جب رہو گی تو سب سے بڑی زینت ہے سب سے بڑی خوشبو ہے اور سرما کے ساتھ رہو گی تو سب سے بڑی زینت ہے زینت اور خوشبو کے ساتھ رہو گی سرما اور وضو کے ساتھ رہو گی تو جب تمہارا شوہر تم کو دیکھے گا اس کی آنکھ بھی تھنڈی ہوگی اس کا دل بھی خوش ہوگا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو نصیحت کیا بیٹی نے شکایت کی اببہ حضور آپ نے میرا نکاح علی سے کر دیا علی کی تو آنکھ تمزور ہے کہا کہ بیٹی علی کے آنکھ کو مت دیکھو میرے خاندان میں افضل آدمی تھا اس سے تمہارا میرے نکاح کیا میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا اس سے تمہارا نکاح کیا سب سے زیادہ نرم تھا اس سے نکاح کیا میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والا تھا اس سے نکاح کیا بیٹی صورت کو مت دیکھنا صیرت کو بیٹی ناراض ہو کر کے آگئی علی کے گھر سے ناراض ہو کر کے باپ کے گھر آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ بدلے بدلے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے کہا خفا ہو کر کے آگئی ہے کہا کس سے خفا ہو کر کے آئی ہے کہا کہ علی سے کہا کہ بیٹی شوہر تمہارے علی ہیں میں تمہارا باپ ہوں علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر آوگی تو دروازہ بند تو ملے گا کھلا نہیں بیٹی جب شوہر ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا اگر تم نے معافی نہیں مانگی میں زندہ رہا بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں پڑھوں گا آخری پیغام دے رہا ہوں پیغام نمونے کو ختم کر رہا ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے ماں سوتیلی ہے بیٹی سوتیلی ہے ماں کا نام آئیشہ ہے بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک جگہ بیٹی ہوئی لیکن سوتیلہ سلوک نہیں ہے سہلی جیسا سلوک ہے دل کی بات یہ ان سے کر دیتی ہے وہ دل کی بات کم سے کر دیتی ہے ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرہ رہی ہے تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکرہ رہی ہے کہا خیال آیا کہا کیا خیال آیا کہا میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہیں سمجھ میں آگے 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 بیٹی کو عدد بھی دینا ہے حوصلہ بھی دینا ہے کہا بیٹی تم نے صدق کہا اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا اسی نبی کے صدقے میں ہمیں گے آئے شاہ کے سکڑوں احسان ہے اسلام پر دنیا میں عورتوں کی کوئی ست نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی چپل ہیں اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال ہوتو پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی حلال چپل ہیں اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال ہوتو پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی حلال شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی بس عورتوں کے حوالے سے تو پیغام دے رہا ہوں خلاصہ کر رہا ہوں نافرمان اور نیک عورت کون کون ہوتی ہیں یہ میں سناتا ہوں پیغام پہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ بیس سال کے بعد شادی کریں گا ہاتھ رہا دی ہے انشاءاللہ خلاصہ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے دھیان رکھئے گا آپ نے شروع میں سنا تھا کہ شادی میں لیٹ نہیں کر دی ہے جیسے ہی جوڑا ملے شادی کر لیں دھیان دیجئے نیک عورت کس کو کرتے رات کا سناتا ہے ایک لڑکا عاشق آیا ایک عورت کے پاہ تو لڑکی نے پوچھا کہ کیوں آیا کہا زینہ کا ارادہ ہے کہا دیکھو کوئی جاگت نہیں رہا دوبارہ دیکھو دوبارہ آیا تیسری بار کا تیسری بار آیا کہا تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ جاگ رہا ہے جب وہ جاگ رہا ہے تو اس سے سنات ہی دوسری مثال لارہا ہوں دھان سے اس کو سنیے گا پیچھے پیچھے لڑکا آ رہا ہے لڑکی آگے جا رہی پیچھے لڑکا تو لڑکی نے پلٹ کرتا کہا میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے کہا میں عاشق ہوں اچھا عاشق ہوں میرے پیچھے کی آشق ہوں میں تو بدصورت ہوں میرے پیچھے جو بہن آ رہی ہے میری بہت خوبصورت ہے عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جانا تو لڑکا پلٹ کر کے پیچھے دیکھنے لگا تو لڑکی کہتی تو جھوٹا عاشق ہے اگر مجھ پر عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان ہوتا دوسرے کی طرف دھیان ہوتا تیسری مثال لارہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا پہلی رات ہے میاں بینی ایک جگہ جمع تو دیوی کہتی ہے کہ دیکھو آپس میں اپنے بھائی سے میل بلاپ رکھیں تو شہر نے کہا کہ تمہیں مجھ سے مطلب ہو یا میرے بھائی سے مطلب ہے کہ نہیں بھائی سے میل بلاپ رکھیں کہ کیوں کہ وہ اس لیے اگر تم اپنے بھائی سے میل بلاپ نہیں رکھو گے تو ہماری اولاد آپس میں میل بلاپ نہیں رکھیں شادی کے بعد میری آئی ہے شہر نے خوش ہو کر کہ کہ تم کو کیا کھلاؤں تمہیں کیا پہناوں تمہیں کیا نام دے عورت کا کتنا پیارا جواب ہے کہ سرتاج میں تو بیوی ہوں آپ شہر ہو میرا جو نام آپ دے دو مجھے جو آپ کھلاؤ مجھے جو آپ پہلا پہلا بھائی اللہ کے بندی تمہاری بھی کوئی خواہش اگر نہیں پھر خواہش ہوتی تمہیں بیوی نہیں ہوتی میں شہر ہوں آخری مثال پر پیغامت کو ختم کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا دھیان سے اس کو سنیے گا شہر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے دوسری شادی کا ارادہ جمعہ کا دن ہے شہر جا رہے ہیں جمعہ کے بعد میں کا پڑھنے کے تورت نے گلاس میں پانی کے بہانے سے بھولی گھول دیا پھلا دی تین دن شہر صاحب صور جمعہ کھلی ہے تو کپڑا پہنے کچھ بھول لگا رہے ہیں بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں تاکہ جمعہ پڑھنے کے لگا جمعہ نہیں آجتوار تین دن سے سو رہے ہیں ارادہ بدل لو ابھی تو نین کی گولی کھلائی ہے اس کے بعد زہر کی گولی کھلا دوں گی تو کپتے قیامت نہ پھو عورت اپنے شوہر سے کہاں یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے یہ چاہے تو عزت کہ پھٹے جائے پر دے زمانے کی رفتار یہ کہ رہی ہے صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسوہ ترقی قدر ہے کہ تعلیم نسوہ ترقی قصر ہے تھیان دی جائے گا نافرمان عورت کا نمونہ اور آئینہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں نافرمان عورت کون کون ہوتی ہے بلکل لائن بلائن سنا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ جب آپ جوش میں ہاتھ اٹھاتے ہیں در کر کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اٹھائیے جہاں ٹھک ٹھاک لگے ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ تب پتہ چلے گا کہ آپ لوگ جوش کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں دھیان سے سنیے گا جب عورت نافرمان ہوتی ہے تو اس میں تین عادت ہوتی ہے یہودی کی وہ خود ظالم ہوتی ہے لیکن مظلوم بندی ہے وہ مجرم ہوتی ہے لیکن خود معصوم بنتی ہے جھوٹی قسم کھاتی ہے اندر سے تیار ہوتی ہے کسی کام کے لئے سبان سے نانا کرتی ہے نافرمان عورت میں یہودی کی تین عادت ہوتی ہے جب عورت نافرمان ہوتی ہے تو اس میں لالت زیادہ ہوتی ہے گھر میں دھیر سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں شوہر پستا کے کپڑا کیا کپڑے ہیں دوچار چھکڑے ہیں دھیر ساری جوتیاں ہیں شوہر پستا کے جوتیوٹی لینی ہیں کیا جوتیاں ہیں دوچار لکھڑے ہیں برطن دھیر سارا سندوق میں بند ہے پوچھا جاتا تو کیا کہتی ہیں دوچار چھکڑے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں نہ فرمان عورت کون ہوتی ہے دھیان سسنیے گا شوہر کھڑا ہوا ایک طلاق دو طلاق تین طلاق دے کر کے کہتا ہے کھڑی کیوں ہے جاؤ ہم نے تمہاری چھٹی کر دی عورت کہتی ہے کہ ایک ہزار طلاق دے میں طلاق لیتی ہی لکنوں کے عالم دین پہ اپنی بیوی سے کہا کمبخت کہیں کی میرے ساتھ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی کہ تمہیں عدب نہیں آئے کہ کمبخت تو تو ہے میں نہیں کہا کہ وہ کیسے کہا میں کمبخت ہوتی تو میرے نکاہ میں عالم نہیں ہوتا کمبخت تو تو ہے کہ تیرے نکاہ میں مجھ جیسی نالائک ہو رہا استاذ شاگرد کے پاس آیا کہ حضور اپنا عیب کیسے نظر آئے گا اپنے اندر جو عیب ہے وہ کیسے نظر آئے گا کہ ایک منٹ میں نظر آئے گا کہ گروہ جی بتائی کہا کہ اپنی بیوی کا ایک عیب نکال دو وہ تمہارے پورے خاندان کا عیب نکال دو چوتھے نمونے کو ذرا دھیان پر رکھئے گا دھیان سے اس کو سنیے گا بادشاہ کی چار بیوی بادشاہ کو معلوم کرنا ہے کہ صبح ہو رہی کی نہیں ہو رہی کون عورت کے پاس کیسا مزاز ہے یہ معلوم کرنا تھا ایک عورت کے پاس جا کر کہ بادشاہ کہتا ہے صبح ہو رہی کہاں ہو رہی کہا کہ ناک میں جو نرفی وہ ٹھنڈی پڑھ گی اس سے پتا کہ بادشاہ بڑا خوش ہوا دوسری بیوی سے پوچھا تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی کہاں ہو رہی کہا کیسے پتا چلا بادشاہ بڑا خوش ہوا اب چوتھی عورت کے پاس پوستا ہے کہ صبح ہو رہی کہاں ہو رہی کہا کیسے پتا چلا بادشاہ بڑا مایوس ہوا اور انسان بادشاہ کا دور ہے ایک عورت سامنے بلائی گئی اور اس کا جرم یہ تھا چار مردوں سے نکا کی ہوئی چار مردوں سے نکاح کیوئی تھی بادشاہ نے کہا اوہ بے شرم عورت تم نے عورت ہو کر کے چار مردوں سے نکاح کر لیا کہا کیا جلت کیا جلسے میں گئی تھی مسئلہ معلوم ہوا تھا اسی پرابنی بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی چوری بھی کر رہی ہے زینہ زوری بھی کر رہی ہے کہ کیا مسئلہ سنا تھا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زینہ کیوں کرتے ایک سے زیادہ شادی کی جب اجازت ہے تو لوگ زینہ کیوں کرتے تو کہا یہ تم مردوں کے لئے کہا گیا میں نے اتنا ہی سنا اس کے بعد تمہیں جلے بھی کی موٹل میں چلی گئی تھی جلے بھی کھا گیا عورتوں تم تو نہیں ناسکی لازت کے لئے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لئے تم نے اولاد کو شوہر کو دیازم کمال اپنے بچوں کو سوارا ہے امامت کے لئے تم نے اولاد کو شوہر کو دیازم کمال اپنے بچوں کو سوارا ہے امامت کے لئے اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہین قیمتی لال لکھا رہے ہیں شہادت کے لئے قیمتی لال لکھا رہے ہیں شہادت کے لئے اپنی آغوش میں قیمتی لال لکھا رہے ہیں شہادت کے لئے قیمتی لال لکھا رہے ہیں شہادت کے لئے اپنی آغوش میں پالا ہے شہادت کے لئے تم بھی دعا ہی ہو مولا کی عبادت کے لئے قیمتی لال لکھا رہے ہیں شہادت کے لئے قیمتی لئے